اسلام علیکم امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے کافی سارے لوگ مجھے ان باکس میں بھی پوچھ رہے تھے گروپ میں بھی میں نے پوست دیکھی ہے کہ ایک جب نئی گاڑی ہم خریدتے ہیں جیسے لوگ اگزمپل دے رہے ہوتے ہیں کہ سزوکی آلٹو یا ویگنار یا نیو کلٹس جو ہے اس میں کولنگ بہت اچھی ہوتی ہے ہماری گاڑیوں میں کیوں نہیں ہوتی تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی اور تھوڑی پریکوشنز بھی ہیں وہ ہی میں سمجھا دیتا ہوں ایک تو یہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ بٹن اس کو ہمیشہ دیکھنا ہے آپ نے یہ آن نہیں ہونا چاہیے یہ ایکچولی ڈی فاغر کا بٹن ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیچھے جو آپ کا یعنی بیک سکرین ہے اس میں فاغ نہ آئے یہ سردیوں میں یوز ہوتا ہے گرمیوں میں نہیں ہوتا اور اگر یہ آن رہ جائے تو کولنگ خراب کرتا ہے میں آگے آپ کو بہت زبردست انفرمیشنز دوں گا یہ میں ذرا بیسک سا آپ کو بتا دوں دوسرا یہ آپ بلور دیکھ رہے ہیں یہ میں آگے ڈیٹیل میں بلور کی تصویریں بھی آپ کو شیئر کرتا ہوں یہ بلور کی سپیڈ اکثر لوگ جو ہیں وہ فور پہ کر دیتے ہیں یعنی ٹاپ سپیڈ یہ جو نمبر ون پہ بلور ہے یہ فین کی سپیڈ ہوتی ہے اور اس کو کچھ لوگ جو ہیں وہ فل کر دیتے ہیں اب وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جتنا یہ فاسٹ ہوگا اتنی کولنگ زیادہ ہوگی یہ ایک مس کونسپٹ ہے اچھا اب یہ جو سزوکی کلٹس ہے خاص طور پہ اس کا جو بلور ہے وہ اس جگہ پہ لگا ہوتا ہے جہاں پہ ایرو کا نشان ہے اور ہم لوگ ایک اور غلطی یہ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے ایسی کی کولنگ جو ہے وہ جلدی خراب ہو جاتی ہے ہم یہاں پہ جو میٹ ڈالتے ہیں جیسے یہ میٹ ڈالاو ہے سیلیکون ٹائپ اس میٹ کا پرابلم یہ ہے کہ اس کے اوپر ڈست آتی ہے اور سزوکی کلٹس کے اندر ائر فلٹر نہیں ہے یعنی بلور کا ایسی کا ائر فلٹر نہیں ہے جب گاڑی چلتی ہے اور بلور چلتا ہے تو وہ مٹی یہاں سے سک کرتا ہے اور یہ مٹی فریزر میں جاتی ہے اس لئے کوشش کریں کہ یہاں پہ ایسا میٹ استعمال کریں جو مٹی کو ابزورب کریں نہ کہ اوپر نظر آئے یہ بلور آپ دیکھ رہے ہیں اب اس بلور کے آپ فنز دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر مٹی جمی ہوئی ہے یہ مٹی کہاں سے آتی ہے آگے میں آپ کو پکچر میں دکھاتا ہوں یہ مٹی اس لئے آتی ہے کیونکہ ایسی کا جو سسٹم ہے اس کے اندر فلٹر کا آپشن نہیں ہے جیسے نئی گاڑیوں میں ہوتا ہے اب یہ بلور جب گھومتا ہے یہاں سے ائر سک کرتا ہے اس ائر کو سک کرنے کے بعد آگے تھرو کرتا ہے پرابلم تو آتی ہے جب اس کے ساتھ مٹی جاتی ہے اور فیزر بلوک ہو جاتا ہے اب یہ ایک کڈنسر ہے موسٹلی جو کڈنسر ہیں ان کے اوپر فین جو لگا ہوتا ہے یہ والا ایسی کڈنسر فین اگر اس فین کی سپیڈ کم ہو یعنی فین پرانا ہو جاتا ہے یا وائرنگ پرانی ہو جاتی ہے اس فین کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے اور کڈنسر سے جو ہیٹ کا ڈسچارج ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا فین جو ہے اس کی سپیڈ بہت اچھی ہونی چاہیے اگر آپ کا بائی ڈیفورٹ لگا ہوا ہے تو آپ اس کو ریموو کر کے ایک بڑی ایک بڑا فین لگوا سکتے ہیں یا ایک ہائی پاور فین لگوا سکتے ہیں یا اس کو ریلے لگوا کے اس کی سپیڈ بڑھوا سکتے ہیں اگر یہ فین اچھا کام کر رہا ہوگا تو یہ ایسی کولنگ کے اب یہ میں آپ کو دکھا رہا تھا اب پیچھے بتایا بھی ہے یہ کلٹس کا ایک ٹیپیکل بلور نظر آ رہا ہوگا آپ کو اب اس میں ائر فیلٹر کا تو آپشن ہی نہیں ہے مطلب ایسی کی جو ہوا اندر وہ سک کر رہا ہے اس میں فیلٹر کا آپشن نہیں ہے آپ ایسی سرویس کرواتے ہیں within 10-15 days or month یہاں سے مٹی اندر ایبزارب ہو رہی ہوگی جو اس کے فنز کو خراب کرے گی اس کی وجہ سے اس کا ویٹ بڑھے گا جتنے فنز یہ اس کے پر ہیں ان کے اوپر مٹی آئے گی اس کی تھرو بھی کم ہو جائے گی اور اس کے بعد اس کا سپیڈ بھی کم ہو جائے گی اب نئی اور پرانی گاڈیوں میں جو فرق واضح فرق آتا ہے وہ کیوں آتا ہے اب یہ کلٹس کا جیسے سنٹر والا پارٹ ہے اس میں سائیڈ پر یعنی جو آگے سے گرلز لگی ہوتی ہیں ان کی سائیڈ پر فوم ہوتا ہے اب کیونکہ پرانی گاڑیوں میں دو تین دفعہ جب گاڑی کھلتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ فوم ڈیمیج ہو جاتا ہے یا وہ خراب ہو جاتا ہے تو جو پریشر بلوئر صحیح دے رہا ہوتا ہے لیکن وہ سائیڈوں سے لیک ہو کے ڈیش بورڈ کے نیچے ہوا ضائع ہو رہی ہوتی ہے تو اس لئے اس کی پروپر فومنگ کروانی پڑ دیئے مطلب آپ اس طرح انداز لگائیں کہ ایک نارمل کوالٹی کا فوم لیں اس کے اوپر سمت سے یا سیلیکون سے اس کو ایڈیسٹ کریں اور اس کی پیکنگ بنوائیں اب جتنی اچھی پیکنگ ہوگی اس کی تھرو سامنے کی طرف آئے گی نہ کہ وہ ویسٹ ہوگی ایٹی پرسنٹ جو گاڑیاں ہیں ان میں کولنگ جو ہے وہ ڈیش بورڈ کے اندر ہی ویسٹ ہو رہی ہوتی ہے لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بلوئر کی سپیڈ کام ہے وہ ایکشلی بلوئر کی سپیڈ کام نہیں ہوتی اب یہاں پہ آپ ایک بات آپ کو میں واضح کر دوں کچھ لوگ جو ہیں ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گاڑی جو ہے اس کا ہٹ ہوئی نیچے سے یا اس کا سائلنسر پرانا ہو گیا تو اس کی وجہ سے کیا ہوا سائلنسر ہیٹ ڈسچارج نہیں کرتا اور جو نیچے والا ایری ہوتا ہے اس میں ہیٹ گاڑی کی باڈی کو بھی گرمگاری ہوتی ہے اور اندر جو ہے ٹیمپریچر ہائی ہو رہا ہوتا ہے اس لئے سائلنسر صاف ہوگا تو اس سے بھی ایسی کی کولنگ پر فرق پڑے گا یہاں پہ آپ کو یہ بلوئر ہے اس میں اوپر آپ دیکھ رہے ہیں بلوئر کا موٹر کا لگا ہوا ہے اور تھرمو سٹیٹ کا ایک وائر لگا ہوا ہے یہ سائیڈ پہ آپ فوم دیکھ رہے ہیں جتنی اچھے طریقے سے یہ فوم فکس ہوگا اس کو آپ چیک کرنا چاہیں تو وہ یہ طریقہ کر آپ لگا سکتے ہیں کہ آپ اس کو جب بلوئر فل پہ کر کے یہاں پہ ہاتھ پھیریں گے تو آپ کو خود ہی انداز ہو جائے گا ہے لیکش تو نہیں ہے ہوا نہیں لیک ہو رہی پریشر تو نہیں لیک ہو رہا اب کچھ لوگ یہ پہلے ویڈیو دیکھ لیں آپ پھر میں آگے سیم ویڈیو کی جو ہے اس میں اوور وائس کر کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں جن لوگوں کو جو لوگ خاص طور پہ دستی ایریاز میں رہتے ہیں یہ فریزر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کار کا فریزر ہے اب کلٹس میں یہ فریزر اگزیکلی یہاں بھی ہوتا ہے اور یہ ایک سراخ جو ہے اس کو ڈریل کر لیا ہے اور ایک ربر لے لیا ہے جو اس کے اوپر بانے فٹ بھی ہو جائے گی اگر آپ یہ کوئی بھی چیز گرم کر کے اس کو خود بھی ڈریل کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس کسی کوئی ایکسپرٹ مکانیک ہے تو اس سے بھی کروا سکتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اب وہ لوگ وہ بھائی جو دستی ایریاز میں رہتے ہیں اور ان کی گاڑی پرانی ہے آپ کو میں نے بھی بتایا کہ اس کا سائیڈ سے جو ہے وہ ہر وقت آ رہا ہوتا ہے دست کیونکہ فیلٹر تو ہے نہیں تو فریزر گندہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کولنگ کم ہو جاتی ہے تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے یہ اس کے اندر آپ نے ایک ہول کیا اس کے اندر آپ نے سپریے کیا جیسے ہی وہ سپریے اندر گیا نیچے اس میں آپ نے زیادہ پریکوشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اوبر فلو کا پائپ ہوتا ہے وہاں سے ڈسچارج ہو جائے گا یہاں سے تھوڑی سی لیکیج ہوتی ہے یہاں پہ آپ کوئی چیز رکھتے ہیں یا نیچے کپڑا بھی شاہ دیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں اب اس کو جب آپ نے سپریے کرنا ہے کس سے کر سکتے ہیں آپ لیمن میکس یہ جو برتند ہونے والا ہوتا ہے لیکویڈ اس سے شیمپو سے کر سکتے ہیں اور تھوڑی دیر بلوئر آن کریں گے تو اس سے جو اس کی پوری پائپ لائن ہے وہ صاف ہو جائے گی اس کو آدھا گھنٹہ چھوڑ دیں گے تو وہ جو ایک ڈسٹ والی فیلنگ یا سمیل آ رہی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور فریش فیل بھی ہوگا کیوں کیوں کہ لائنز کلیر ہو جائیں گی صاف ہو جائیں گی یہاں پہ میں ایک بات اور کلیر کر دوں آپ کو کہ اس کو آپ وان سینہ منت کر کر لیتے ہیں تو آپ کی گاڑی کا جو فریزر ہے اس کی ہیلتھ بھی اچھی رہ گی ہیلتھ کیوں اچھی رہ گی کیونکہ اس کے اوپر ڈسٹ نہیں ہوگی جب ڈسٹ بنتی ہے اکٹھی ہو جاتی ہے اور ڈسٹ اکٹھی ہونے کے بعد اس کے اوپر جب کولنگ ہوتی ہے وہ نمی بنتی ہے نمی اور ڈسٹ جو ہے وہ مل کر کیچڑ بنا دیتے ہیں اور فریزر جو ہے وہ بہت گندہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی لائف بھی خراب ہوتی ہے اور گاڑی کی کولنگ بھی خراب ہوتی ہے ایسی ٹرپ جلدی نہیں کرتا جب ٹرپ نہیں جلدی کرتا تو فیو لیوریج پہ بھی فرق پڑتا ہے اور کولنگ پہ بھی فرق پڑتا ہے تو اس کا بیس طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ یہاں پہ ایک ڈرل کروالیں اور ان کے ایس اگر آپ خود کچھ نہیں کرنا چاہتے تو یہ سراخ ہے اس کے اوپر اس طرح آپ اس کو سراخ کو بنائیں کہ ایک ربر جو ہے وہ اس کے اوپر فکس آجائے جو گاڑی کے فرش میں ربر استعمال ہوتی ہے آپ نے صرف سروس ٹیشن جانا ہے ان کے پاس ایک مشین ہوتی ہے جسے وہ گاڑی کے اوپر سرف لگاتے ہیں اس سے آپ نے اس کے اندر سپری مارنا ہے مطلب اس سے آپ کہہ دیں گے وہ اس کے اندر ایک سپری مار دے گا اس کے اندر سارا وہ سرف یا فوم یا واشنگ سوڈا یا جو بھی وہ استعمال کرتے ہیں وہ لگ جائے گا دو سے تین منٹ ویٹ کرنا ہے اس کے بعد لو پریشر یہ بات دھیان میں رکھیں لو پریشر پہ جب اس کے اندر وہ پانی مارے گا تو اس کی سارا جو ڈسٹ اور جو اس کے اندر مٹیریل ہوگا جو آپ کو بیڈ فیلنگ بھی دے رہا ہوتا ہے وہ سارا کلیر ہو جائے گا کچھ جو ہے وہ ڈرین پائپ سے نکل جائے گا کچھ نیچے گرنے کا چانس ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ کوئی پرانا کپڑا بھی چھا لیں گے within 5-10 منٹ آپ کا ایسی جو ہے وہ سارا فریش ہو جائے گا یہاں میں میں آپ کو ایک اور بات کا اضافہ کر دوں کہ جو گاڑیاں ہیں ہماری پرانی ہو جاتی ہیں ان میں ایک بٹن ہوتا ہے جس میں فریش ائر کا آپشن ہوتا ہے جو باہر کی ہوا اندر آنے کی جازت ہے اب کلٹس میں وہ بلور کے اگزیکلی اوپر لگا ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے جب گاڑی مطلب آپ کی پانچ سال چھ سال چل گئی بمپس میں لگی اس کے اندر ایک چھوٹا سا سپرنگ ہوتا ہے وہ جو سپرنگ ہے وہ ہلنے کی وجہ سے لوز ہو جاتا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ جو فلیپر لگا ہوتا ہے اینر اور آوٹر ائر ایکسچینج کا وہ تھوڑا ہیوی بھی ہے اب وہ یہاں سے ہم ایسی کا کنٹرول پینل ہے یہاں سے تو ہم اس کو کلوز کرتے ہیں لیکن وہ پروپرلی کلوز نہیں ہوتا پروپرلی کلوز نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے آپ نے ایسی چلایا اب آپ نے ساری ائر جو ہے گاڑی کے اندر کی سرکولیٹ کرنی ہے کیونکہ باہر کا تیمبریچر تو آلیڈی بہت آئی ہے لیکن کیونکہ وہ فلیپر خراب ہو چکا ہے تو جو ادھر سے ہوا ان ہو رہی ہوگی اس آوٹر ائر جو ان ہو رہی ہوگی اس ائر جب وہ ائر آپ کے فریزر سے گزرے گی وہ آپ کے فریزر کی جو ہوا بہت اچھی چل والی ہوا ہے اس کا اثر زائل کرتا ہے جب باہر کی ہوا آپ کے فریزر کی ہوا کے ساتھ مکس ہوگی تو وہ اس کا اثر ضائع کر دے گی اور گاڑی پر لوڈ پڑے گا اے سی بھی صحیح ہوگا لیکن کولنگ میں اچھا فائدہ یا مزے کی کولنگ نہیں ہوگی تو آپ نے بلوئر کھلوانا ہے اور بلوئر کا جو اوپر آؤٹر ائر والا سسٹم ہے اس کو آپ نے کلوز کروانا ہے اگر وہ ایڈیسٹ نہیں ہو سکتا پہلا اپشن تو یہ ہی ہے کہ آپ اسے ایڈیسٹ کروائیں لیکن اگر وہ ایڈیسٹ نہیں ہو پا رہا یہ جب آپ بلوئر کھلوائیں گے گاڑی کا جو بلوئر ہے وہ بھی ایزیلی کھل جاتا ہے تین چار سو رپے الیکٹریشن لے گا آپ اس کو ریموف کروائیں گے اس کو اوپر والا جو پلیٹ ہے اسے پلیٹ بھی کہہ سکتے ہیں فلیپر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ نے ہاتھ سے پریس کر کے دیکھتے ہیں کیا وہ اس سیچویشن میں ہے کہ اگر آپ کی گاڑی تھوڑے سے بمپ لگے یا آپ کی گاڑی کی سپیڈ زیادہ ہو تو وہ ائر پریشر سے کھول تو نہیں جائے گا یعنی وہ اتنا سٹیف ہونا چاہیے کہ وہ اس پریشر کو اور جمپس کو برداشت کر سکے اگر وہ اتنا جمپس کو اور ہوا کے پریشر کو برداشت نہیں کر سکتا تو جیسے آپ کی سپیڈ زیادہ ہوگی باہر کی ہوا اندر خود بخود آتی رہے گی اور ایسی کی کھولنگ ضائع ہوتی رہے گی تو اگر وہ ایڈیسٹ ہو سکتا ہے تو ویلینڈ گوڈ اگر نہیں ہو سکتا تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ نے اس کے اوپر ایک پلاسٹک رکھیں اس کے اوپر اچھی کوالٹی کا پلاسٹک رکھیں اور اس کی سائیڈز کو بارڈرز کو پروپرلی ٹیپ کر دیں تاکہ وہ ائر پریشر سے یا جمپس میں اگر فلیپر موو کر بھی جائے تو باہر سے ہوا اندر نہ سک کر سکے آپ اس کو روک دیں گے آپ یہ تصویر آپ نے دیکھ لیا ہے اس کے بارڈرز کو اچھی طرح فوم کر دیں گے بلور کا پریشر بہت اچھا ہو جائے گا اور ایسی کی تھرو بھی اچھی ہو جائے گی اور ڈائریکٹ یعنی جہاں آپ کا فوکس ہوگا وہیں آئے گی ویسٹج ختم ہو جائے گی اور اگر وہ آپ کلوز کر دیں گے بلور کا اوپر والا آوٹر ائر والا تو اس کا ریزلٹ بھی بہت زبردست ہوگا عزاک اللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا